سزائیں دی جائیں ایسے لوگوں کو یہ بھارت میں سیویل وار کرانا چاہتے ہیں ان پہ نظر رکھی جائے غیر ملکی ایجنسی کے اشارے پہ کام تو نہیں کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو پتا ہے ہمارے حضور کے خلاف بولنے والوں کو کچھ پتا ہے ارے پڑھ کے دیکھو سوامی ویوے کنند کو ان کو نہیں پڑھ سکتے تو جیویت ہیں شنکرہ چاریہ سوامی لکشمی جی ابھی بھی موجود ہیں گوگل پہ جاؤ کتاب کا نام لکھو اسلام آتنک یا آدرس کتاب کا نام اسلام آتنک یا آدرس پڑھ کے دیکھو سوامی ویوے کنند جی کو سوامی لکشمی جی کو پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ ان کی تقریریں سن کے دیکھو میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ان کو پڑھو اور سنو تو ان کی تقریروں کا اور ان کی کتابوں کا اور ان کی آئیڈیالوجی کا اگر مطلب نکالو تو دیش شیروں میں اس طریقے سے نکلتا ہے کہ نہ گولہ نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ کاشک کی داستان سناتا ہوں سازشیں کرنے والوں کی دیکھو قاری نظام الدین صاحب میرے حضور کے جسد اتھر کو روزہ رسول سے نکالنے کی پلانی کی گئی اور دو یہودیوں نے اور بڑے جبے قبے پہن کر کے آئے بڑے عمدہ لباس میں آئے چہرے بہتاری بھی سجائی وہ چہزم سر پہ اماما بھی باندھ آگئے اور رہنے لگے مسجد نبوی میں ان لوگوں کی شرارت دیکھئے کیسی شرارت کر کے آئے اور حضور پاک کے جسد اتھر کو چونکہ وہ جانتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز عقیدت تو حضور کا روزہ ہے جہاں پہ حضورت آرام فرما رہے ہیں بے یا تو کعبہ ہمارا مرکز ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے میں بات کر رہا ہوں یا مدینہ اللہ ہو اکبر اب میں آپ کو بتاؤں دانستان اس وقت زمان میں قیادت سنبھالے ہوئے تھے سلطان نور الدین زنگی ایک دن آرام کر رہے تھے اللہ ہو اکبر قسمت کا سدھارہ چمکا بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی جب خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی سبحان اللہ اور حضور نے میرا سوچیے ہم لوگ ہم لوگ اتنے گناہگار ہیں اور سیہاکار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک امید رہتی ہے کہ یا رسول اللہ نہ تعاد پر نہ تقوی پر نہ زہد و اقتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ گمبد قضرہ دیکھیں تو آنکھوں سے پانی برسنے لگتا ہے سلطان نور الدین زنگی کے حضور آکر کے حضور نے حکم فرمایا سلطان اور آپ نے ان دونوں کے خواب ہی میں چہرے دکھائے یاد رکھیں شیطان دوسروں میں سے کسی کی شکل میں بھی آسکتا مگر میرے حضور کی شکل میں نہیں آسکتا بولو بولو ذرا زور سے بولو یار نہیں آسکتا حضور کی شکل میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یہ سمجھے کہ مجھ ہی کو دیکھا حضور کی طرح چہرہ تو شیطان بھی نہیں بنا سکتا بولیے 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 عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو پہت مل جائیں گے پراقہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا سبحان اللہ حضور کی طرح چہرہ تو اپنا شیطان بھی نہیں بنا سکتا خواب میں بھی نہیں آسکتا حضور کی طرح چہرہ لے کے حضور فرماتے ہیں تو خواب میں تشریف لائے اور سلطان نور الدین زنگی کو وہ دونوں چہرے دکھائے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ سرنگ کھود رہے ہیں تاکہ میرے جسد اتھر کو روزہ رسول سے نکالیں اور دنیا میں پھر مسلمانوں کو بتائیں کہ وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے تو تم ان سے دل کے تار کی جوڑے ہوئے ہو مگر انہیں کیا بتا انی سے بے قسان یہی ہیں چارہ سازے درد مندہ یہی ہیں مالک جنت اللہ نے انہی کو بنایا ان کے نوازوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ان کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا انہیں کیا پتا تھا اللہ اکبر کبیرہ حاس جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر زخابت پہ لاکھوں سلام انہیں کیا پتا ظالموں کو حضور نے دونوں کا چہرہ دکھایا اور اس کے بعد کہا سلطان یہ کام میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اللہ کی قسم یار یہ حصہ پڑو تو آنسو نکل جاتے سلطان کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خوابی میں حضور کی قدروں کو چوم کہ کہا حضور آپ کے تو لاکھوں گلام ہیں کروڑوں چاہنے والے ہیں حضور کی نگاہ انتخاب نور الدین پہ پڑ گئی یار رسول اللہ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا آپ تو جبریل کو حکم دیں تو وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں یار رسول اللہ تو یہ میں اس پہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کبھی دین کا کام کرنے کا موقع ملے امامت کی شکل میں خطابت کی شکل میں ناتخانی کی شکل میں نظامت کی شکل میں مدارس میں تدریز کی شکل میں اور کام دین کا ہو تو کبھی فقر نہ کرنا اپنے اوپر گھمڑ نہ کرنا بلکہ خدا کی بارگاہ میں سجد شکر ادا کرنا مولا تو نے اس لائق بنایا کہ دین کا کام لے لیا اے میرے مولا یہ تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے یہ سب انہی کا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا حضرت اللہ مفتی اسماعیل صاحب کی بلا جو ہزاروں استازوں کے استاز ہیں ہمارے حضرت قاریم و شاہی صاحب دیگر علماء زبیل اکرام خدا کی قسم پڑھو وفاول وفا شریف اور بھی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ موتبر واقعہ ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی کہتے میری آنکھیں کھلی تو میں رو رہا تھا اور اس کے بعد بیٹھ کے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ میری ڈھارس بن گئی خوشی میں آنکھ سجاری تھے نور الدین تیری اتنی اہمیت ہے تیری ایسا حضور کی بارگاہ میں مقبول فرما لیا حضور نے تجھے کہ حضور نے تجھے حکم دیا ہے اس کام کے لیے ارے اب تو تحجد پڑی اور جناب والا اور فجر کی نماز پڑی جب تحجد کا وقت ختم ہوئے یعنی فجر کا شروع ہوا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا اپنے فوجیوں کو بلایا یہ سلطان نور الدین زنگی وہ ہیں جو گروہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھی جنہوں نے دنیا کو سلطان صلاح الدین ایوبی دیا میں اس نور الدین زنگی کی بات کر رہا ہوں سب کو بلانے کے بعد جو کہا سنو پلولا اور مجاہد نگر اور جناب والا ہمارا یہ آس پاس کی بستیوں سے آئے ہوئے خوشعقیدہ مسلمان بھائیو سنو حضور سے محبت کرو تو سچی کرو محبت ہے بلا شبہ لیکن اس میں روحانیت لانے کی کوشش کرو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خالی وقم درود و سلام کے تحائی پیش کیا کرو حضور کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے سلام پڑا کرو عربی میں یاد نہیں ہے یاد کرو لیکن عربی میں بھی پڑو اور آنکھیں بند کر کے آلہ حضرت کے لہجے میں بھی پڑو کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود طائبہ کے شمس و دوہا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی یہ شیر دیکھیں یار اللہ کی قسم ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود اور یہ تو ایسی دعا ہے یہ تو ایسا عریضہ ہے اس کو پڑھا کرو تڑپ تڑپ کے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے پڑو میرے ساتھ آپ بھی بولو کام وہ لے لیجئے پڑھیں سب لوگ کام وہ لے لیجئے بولیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو ارے حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ مقبول ہو جائے اس سے بڑا اس کی قسمت کا ستارہ کیا چمکے گا سلطان نور الدین زنگی کہتے میں نے اپنے سارے فوجیوں کو بلایا کہ سارے مار کے روک دو سارے کام روک دو اور میں اس وقت تک چھکم سیر ہو کر کہ کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک حضور کے ان گستافوں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا دوں گا ان کی یہ حمد ہو گئی کہ مدینے میں جا کر کے میرے حضور کے جسد اتھار بدن اقدس کو نکالنے کی پلانیں کر رہے ہیں وہ فوجی بھی کیسے چاہنے والے تھے وہ بھی حضور کے عاشق تھے بولو بھئی زور سے بولو یار زور سے حضرت سلطان نور الدین زنگی نے دستہ تیار کیا اور سامانے سفر رکھتے سفر باندھا نکل پڑے مدینہ منورہ کی طرف راستے پر روتے جاتے اور اسی پہ خوش ہوتے جاتے حضور نے مجھ غریب سے مجھ خادم سے یہ خدمت لے لی پہنچے مدینہ اب تلاش کیسے کریں ان کو بھئی مدینہ اتنا بڑا شہر اور پھر ظاہرین بھی آتے جاتے رہتے ہیں تلاش کیسے کریں حضور نے مدینہ میں جا کر کے حضور پاک کے حکم سے سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ میں جا کر کے اعلان کیا کہ سلطان کی طرف سے سب کو انعام دیا جائے گا بھیڑ لگ گئی سلطان ایک طرف کھڑے ہیں وہ چہرے تلاش کر لیں جنہوں نے حضور کو تکلیف پہنچا مگر وہ چہرے نظری نہیں آئے انعام بھی تقسیم ہو گیا سلطان نور الدین زنگی حیرت میں کہ وہ کہے کہا سلطان نور الدین زنگی نے ذمہ داران کو بولایا جتنے بھی وہاں تھے شناسہ چہرے اور کہا کہ بھئی کوئی رہت تو نہیں گیا کہ نہیں حضور ہم نے سب جگہ اعلان کرا دیا کہا کر پھل دیکھو کل پھر دیکھو کل بھی دیکھا گیا پھر بھی نظر نہیں آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا میں نے جس کی تلاش میں یہ کام کیا ہے ابھی وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی بولو بولو اور حضور نے دکھایا ہے تو دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں دیتا اس کے بعد کسی نے کہا رہے ہاں وہ یاد آیا دو بڑی نیک ہستیاں ہیں وہ مسجد نبوی سے باہر ہی نہیں نکلتی جنت کی کیاری ہے جنت کی کیاری کے آس پاسی رہتے ہیں انہیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو انفارمیشن بھی ہو گی سلطان سمجھ کے کہاں ان کا چہرہ دکھا سکتی ہے کہاں چلیے سلطان مردین زنگی جو وہاں پہنچے دونوں کا چہرہ دیکھ کے تنکے دنے آکے میرے حضور کے جسم کو نکالی آ رہا ہے اللہ اکبر قبیرہ آپ نے دونوں کو پکڑا تو اب ان کا ظاہری حالات ایسے تھے کہ وہاں کی لوگوں نے ان کا دفاع شروع کر دیا یہ کیا کر رہے ہیں تو بڑی نیک ہستیاں دنیا سے کوئی مطلب نہیں تظالموں چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں تھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا رہے تھے کہاں پر کہاں یہاں اب وہاں کچھ سراغ نہیں ہے اللہ پتا کیسے کی حضور نے وہ سرن بھی دکھائی کہ اس جگہ پھاؤں گئے وہاں بھی کچھ نہیں پتا کہ جیسے اب چٹائیاں ہیں تو زمانے بھی جو بھی حساب رہا ہوگا خجور کی بنتی ہوگی اس کے اوپر چٹائی پر ہوگی تو سرنی مگر وہ بھی نور الدین تھا سبحان اللہ سبحان اور نور خدا کے حکم پیار آقا کے حکم شرائع تھا ابھی دیکھتے رہے اس کے بعد تکڑا یہ چٹائی ہے کچھ دونوں کے چہرے جانتے تھے یہ سلطان نور الدین زمین ہے چمڑی بھی اُدھیڑے گا اور کیا حال کرے گا اور پلاننگ ہماری ختم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹھائے نہ مٹھے گا کچھ چاہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم لوگ ذہنی طور پہ بہت چھوٹے ہوئے ہیں میرے آقا آدھ میں نے دیکھا مہرے رہے میں مٹنگ ہوئی جناب والا کی چھوچا شریف میں بھی اور بریلی شریف میں بھی مٹنگ ہوئی ہر جگہ پر مٹنگ ہو رہی ہیں کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے پیداری ہے کل ہم لوگ بھی سنبل میں بھی گئے تھے حضور کی حضور کی محبت کے حوالے سے بھی اگر تم پل پلے ہو گئے نہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا ایک بات یاد رکھنا حضور کے ناموس کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو مسکراتے ہوئے قربان کا اللہ اکبر کبھی راب سلطان نور الدین زنگی نے جب وہ جو چٹائیاں تھی ان کو ہٹوایا تو وہاں تو سرنگ کافی حضور کے روزے کی طرف جا رہی تھی وہ سرنگ ان کی پلان یہ تھی کہ حضور کا جسم میں اثر نکالیں گے یہاں سے وہ لے جائیں گے کہیں اور یہ سازش کی ان لوگوں نے جب آپ نے وہ سرنگ برکھی تو آنکھوں میں خون دودرا ہوا تھا ہی پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گئی آنکھ ہیں اور ان کا قربان پکڑ کے کہا تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ حضور پاک کو تو تکلیف پہنچا دے گا اور حضور کا کوئی امتی تیرے خلاف کھڑا نہ ہو تو نے سمجھ کیسے لیا دیکھ حضور نے اس غلام کو تجھے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھیج دیا بولو بھئی بولو زور سے بولو اور زور سے بولو اللہ اکبر کبیرہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس کے بعد سلطان لے گئے مدینے کے باہر دونوں کو اور جناب والا عبرتناک دونوں کو سزائیں دیں اور جب ان کو سزا دے چکے کیفر کردار تک پہنچا چکے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سلطان مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے نا ایسے دوڑ رہا تھا اور سلطان کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ نے اس لائق سمجھا بولو بولو زور سے بولو یا رسول اللہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا حضور آپ نے مجھ سے یہ خدمت لے لی اے میرے آقا یہ آپ کی نگاہ انتخاب میرے حضور میرے آقا اور وہی پر سلطان مر الدین زنگی نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہو سکے گا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو چلا سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت تحفظِ ناموں سے رسالت نعرِ تکبیر بولو بولو زور سے بولو مر جاہیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ہم دل سے ہر کی نقشے کا دورت کو مٹا کرے تفریق کے بھاڑکے ہوئے شولوں کو بجھا کرے دم لیں گے ہم انسان کو انسان بنا کرے آباد یہ اجڑا ہوا کاشا نہ کریں گے مر جاہیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جاہیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے بولو سب لوگ بولو مر جاہیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے صدیق کا دل زورِ علی بخش دے یارب فیاضیِ عثمانِ غنی بخش دے یارب فیاضیِ عثمانِ غنی بخش دے یارب فاروق سیالی نظری بخش دے یارب ہم زندہ رہے رسمِ قلیمہ نہ کریں گے بولو مر جاہیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دیکھو یہ جو ایک خواہ چلی بھی ہے نا ہاں ہاں یہ جو حضرت بھی تشریف آنے والے ہیں حضرت حسن میاں سامن اللہ آنے والے ہیں ان کا انتظار ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سرطن ہوگی ہوتی رستار بندی کا بھی منظر دیکھیں گے کتنے بچے پاری ہوں گے بڑے محنتی ہیں ماشاءاللہ اللہ شاد و آباد رکھے اس مصیبت کے وقت میں بھی قوم کو گیارہ حافظ قرآن دونا دس یا گیارہ حافظ قرآن دونا ان مدرسوں کو اللہ تعالی شاد و آباد رکھے ہمارے محطمین صاحب مولانا عدری صاحب اللہ تعالی ان کو بھی خوش رکھے اللہ تعالی شاد و آباد کتنے سامن سا ہوگا میرے اللہ بتاؤ گیارہ سامن جا جا دکھا دیو بھی اسے بھی دکھاؤ بچے کو مرتد وسیم بھی دیکھ لیں تاکہ اٹیک آ جائے وہ یہ دیکھے تو صحیح کہ چھبیس آیتیں نکاننے کی بات کر رہا ہے چھبیس سالہ نہیں بیٹے گیارہ گیارہ سالے بچے حافظ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ذرا سا بچہ ہے کتنا اچھا ہے سبحان اللہ گیارہ سال کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے ماشاءاللہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں تیس بارے سینے میں محبوس کرنا میاں کوئی آسان کام ہے وہ بچپنے میں کہتے تھے لوہے کے چنے چھوانا ہے یہ مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ گیارہ سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گئے جنت میں محلوم کے عالی شان ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے سبحان اللہ ان کے ماباب بھی آئے ہوں گے ان کا کلیجہ بھی ٹنڈا ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوگا وہ یہاں پر اپنے وہاں تو کھانے کا وہی حساب ہے نہیں جاگیرو پہ گھروں پہ یہ مجھے اتنا اچھا ہے یہ اپنے اور کی جن علاقوں میں ہمارے وہاں پر سکندر پر میں بھی ہے ابھی رامہ بزرگ میں پڑھاتے ہیں آپ کے حضرت مولانا اسناد رضا صاحب وہاں پر بھی یہ ماشاءاللہ اور بھی جگہوں پر ہے اور پھر ایک بات یہ دیکھو کہ یہ بچوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اپنے ہاں حضرت اولاد کی طرح سمجھا جاتا ہے اولاد کی طرح سمجھا جاتا ہے ماشاءاللہ اور آنا جانا بھی برقرار رہتا اولاد بنا لیا جاتا ہے اللہ کی قسم جب شفاعت عام ہوگی تمہارے اسی عمل کی وجہ سے خدا چاہے گا تو جنت میں مقام ہتا حضور رشاعت فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائی اللہ اس نے میرے مہمان کو محبت سے کھانا کھلایا جیسے اپنے سگے بیٹے کو جوڑے بنائے لباس بنائے کپڑے بنائے ویسے ہی میرے مہمان کو بھی کپڑے بنائے ہمارے مہمان کی عزت اگلائی یہ تو حضور کے مہمان اور آپ نے انہیں کھانا بھی کھلایا تو جو ان کے گھر والے آئیں وہ مدرسے کا بھی تعاون کر کے جائیں اللہ سلامت رکھے گیارہ سال کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اور یہ باقی بھی زیادہ عمر دراز نہیں ہے اللہ انہیں شاد و آباد رکھے یار ولی کیسے بنتے ہیں بھئی یہ ایسی تو بنتے ضربے لگاتے ہیں اللہ ہو کی ضربے لگاتے ہیں اللہ ہو اکبر کی ضربے لگاتے ہیں تسبیحات کی ضربے لگاتے ہیں قرآن سے بڑی کونسی تسبیح ہے وہ جناب والا اور یہ کیسے حافظ بنتے ہیں تم تو رہے ہو اپنے بستروں میں اور چار بجے اڑ گیا ان کا استاز اور صدر المدرسین بھی دیگر مدرسین بھی اب وہ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اب وہ جب سو رہی ہے دنیا تب وہ ایک ایک آیت کو دددس دفعہ یاد کرتا ہے اس کو رڑتا ہے بار بار یاد کرتا ہے ایک تو وہ نابالی بچہ ہے اور اوپر سے جناب والا وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ تیسرے یہ کہ رات کے آخری پہر میں سبحان اللہ سبحان اللہ خلیب ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں مدرسوں سے کیا ہوتا ہے ارے دنیا سے عذاب دور ہوتا ہے مدرسوں کی وجہ سے خدا کی رحمتیں آتی ہیں مدرسوں کی وجہ سے مسجدوں کی میناروں میں آزان دی جا رہی ہے مدرسوں کی وجہ سے ہماری محرابوں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے مدرسوں کی وجہ سے چلسوں کی رونک ہے مدرسوں کی وجہ سے کان قاہوں میں پیرہ مریدی کا سلسلہ ہے مدرسوں کی وجہ سے عام کو مصطفیٰ کی سیرت کا سبق سکھایا جاتا ہے مدرسوں کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مدرسہ جامعہ شفاقیہ نعرِ تبیر